تو ایک صحابی تک نہیں ہونسکتے وہ صحابہ سے زنا ہوا ہے وہ رجم بھی ہوئے ہیں تو انسان سے غلطی ہو سکتی ہے مجھ سے آپ سے یہ جو تقریر ہے اس کا مقصد کیا ہے دو مقاصد ہے توجہ بیان کے دو مقاصد ہے اے لوگوں جو پابندی سے گناہ کرتے اس کو چھوڑو یہ تقریر کا مقصد ہے آپ پاک ہو جائے نہیں ہوسکتے جو پابندی سے لگا ہوا ہے نا وہ خطرناک ہے یا اللہ خیر اس کا خاتم ایمان پر کر دے غلطی انسان سے ہوتی مجھے بنظری کی عادت ہے ایک آدمی سوال کرتا ہے فضل ابن عباس حضور کے پیچھے سوار ہے حضور کے پیچھے اور ایک عورت کو دیکھ رہے ہیں اور حضور نے اس کا خیرہ مور دیا حج کا موقع ہے گناہ معاف ہوتے ہیں تو آپ کیوں دیکھ رہے ہیں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے بشر سے غلطی ہو جاتی ہے تقریر کا مقصد کیا ہے جو پابندی سے گناہ کرتے ہیں ان کو چھوڑو کبھی کبھی غلطی مجھ سے آپ سے ہوگی اللہ سے معافی مانگو چنانچہ جس آدمی میں گناہ سے بچنے کی فکر ختم ہو جائے نا وہ بہت خطرناک آدمی اس جملے کا مطلب یہ ہے لوگ آتے ہیں مجھ سے یہ غلطی ہوتی پریشان ہوں بدنظری ہوتی پریشان ہوں میں نہ کہا شکر کرو فکر ہے غم ہے آپ کو تو آپ اچھے آدمی لیکن اگر غم ختم ہو گیا نا بس ہیزگن اور شیزگن پھر کام خراب ہے تو نظروں کی حفاظ کرو اور اپنی اوپر نفل باندھو کے بار رکعت نفل پڑھوں گا جنابت کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں نہیں جنابت کی حالت میں آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں چچی ممانی سے نکاح جائز ہے جی ہاں چچا ممو مر جائے تو اس کے ساتھ نکاح جائز ہے اگر کوئی اور رشتہ نہ ہو رضاعت وغیرہ کا تو جائز ہے لہٰذا ان سے پردہ ہے چچی اور ممانی سے اس لیے پردہ ہے مفتی صاحب آپ فرماتے ہیں کہ میں ٹی وی پر آتا ہوں تین ٹی وی پر بیان کرتا ہوں تو میں سارے چینل دیکھتا ہوں آپ کو دیکھنے کے لیے تو آپ کس چینل پر آتے ہیں جواب میں تین ٹی وی پانچ ریڈیو پر بولتا ہوں لیکن کبھی نہیں بتایا ہے کہ کون سا ٹی وی ہے میرا اور نہ بتاؤں گا اور آپ کو حکم دوں گا کہ ٹی وی گھر سے بھی ختم کرو ٹی وی مت دیکھو تو گناہ ہے ہماری مجبوری ہے پوری دنیا ٹی وی دیکھتی ہے تو ہم ادھر ہمارے لیے وہاں کھڑا ہونا ضروری ہے اگرچہ نہ ہم دیکھتے ہیں نہ گناہ کرتے ہیں اور نہ گانا سنتے ہیں آپ ٹی وی نہ دیں گے ہیں آپ کے گھر میں ٹی وی ہے ختم کرو اس پر بھی نہ دیکھو اپنے آپ آخرت کی فکر کرو میں اپنے مریدوں کو کہوں میرا یوٹیوب چینل بھی ہے آپ کو کہا ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرو مجھے دو تین لاکھ روپے ملیں گے نا ٹیک موبیل کے خلاف میں بولتا ہوں ختم کرو بھائی اپنے آپ کو اس چیز سے بچاؤ ناراض نو ناراض نو مفتصہ ووٹس اپ بیچتا ہوں تو آپ جواب ہی نہیں دیتا ہیں جواب میری گروالی سے کسی نے پوچھا میں سوالات دیشتا ہوں یہ جواب دیتا ہی نہیں تو میری بیوی نے بڑا اچھا جواب دیا کہے دس پندرہ ہزار کا جواب پوری رات دیتے ہیں اور پوری رات نہیں سوتے ہیں صبح گیارہ تک سوتے ہیں تو دس ہزار کا جواب دیتے ہیں باقی بیس پچیز ہزار رہ جاتے ہیں کیا کریں آپ دنیا میں آپ کو موبیل کھول کے بتاتا ہوں اٹھائیس ہزار میسج تو میں انسان ہوں میں کیسے سب کو برابر کروں یہ جو میرے مرید ہیں میرے دوست ہیں یہاں سوالات لاؤ تو جواب دیں گے یہ اس کے لئے موقع ہے ورسپ ایک میسجی بے کارڈ کر کے بھیج دیا بس وہ بیغم ہو گئے مجھے مصیبت نہ دیں مفتی صاحب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں مجھے ٹیم دے دو میں ان پڑھ ہوں جمرہ جمعہ کو بلکل نہ ملو صرف جن کو میں نے ٹیم دیا ہے وہ ملو ابھی جمرہ جمعہ کو نہیں ملو باقی میں نے اعلان کہ میرے ٹیمی بہن اس محبود میں ہر جمعہ کو ہوتا ہے تو آپ نہ ملا کرو نہ ملا کرو جس کو میں نے ٹیم دیا آپ نے کہا جمعہ میں آجائوں تو میں آیا ہوں وہ الگ مسئلہ ہے نہیں ملو روزانہ زہر کو ملو روزانہ اشار کو ملو اور ابھی ملو ابھی ملو تین تین گھنٹے کیلئے ملو لیکن گپ شپ لگاؤ تو اجازت ہے لیکن اگر مسئلہ پوچھو تو آرام سے بیٹھ جاؤ میرا دماغ خراب ہو کب کیلئے ملو ابھی کہلے ہیں نصر ٹھیکٹا کے اور ایک لطیفہ سنا ہوتا کہ میں ذرا فریش ہو جاؤں تو ٹھیک ہے اس گیلاوہ خدارہ نملسان کل زہر کو آجاب اگر کوئی آدمی خواب میں نامحرم کے ساتھ بدکاری دے کے زنہ کا لفظ کبھی استعمال نہ کرو بدکاری کرو اس سے بھی گندگی دل میں آجاتی ہے تو پھر یہ اپنے ذہن کی اصلاح کرو اگر آپ نے سوچا تھا اگر نہیں سوچا تھا اور خواب میں ذنا ہو گیا غسل فرض ہو گیا حدیث جس نے سوچا بھی نہیں تھا گندی سوچ بھی نہیں اس نے کسی کے ساتھ بدکاری خواب میں کی حضور نے فرمایا مشکاجل نمبر ایک باب الغسل کہ یہ رحمت ہے گناہ نہیں رحمت ہے گناہ چاہے نامحرم ہے یعنی اس کو مذہ بھی ملے ہاں گناہ بھی نہیں ملے عضو کے بعد آزا کو خوش کرنا عضو کے بعد آزا خوش کرنا بھی حدیث میں ثابت ہے خوش نہ کرنا بھی حدیث میں ثابت ہے لہذا دونوں ٹھیک